اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بین بھائی خریہ سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خریہ سے ہیں میں آج آپ کو علوہ والا پراتھا دیسی گی والا بنا کے دکھاتی ہوں کیونکہ میرے بچے اور میرے میاں بھی علوہ والا پراتھا بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ چلا آن کریں گے اور اتوا اوپر رکھیں گے اور یہ سالن بھی ساتھ بن رہا ہے آل موسٹ بانی گیا ہے تو یہ اب میں دو پیڑے کروں گے ان کو پھر آپ کے سامنے سارا مطلب دکھاتی ہوں میں آپ کو تو آپ بھی ٹرائی کریں آپ بھی مجھے مید ہے کہ آپ بھی بناتے ہوں گے یہ ایک مزے دار ہے ہمارے ایشین لوگوں کا ہم مزے سکھاتے ہیں علو والا پراتھا ہو مولی والا ہو کیمی والا ہو کوئی بھی ہو تو اس طرح میں اب آپ نے لوگ سٹارٹ کرتی ہوں تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور بیل پر بیل کو پریس کرنا تاکہ میری ساری آنے والی ویڈیو آپ تاکہ پہنچتی رہے تو یہ میں اب دو پیڑے بنا لیے ہیں اب میں اس کو چھوٹ چھوٹا بھی کریں چھوٹ چھوٹی ٹکیاں بنا ہوں گی تو میں تو اس طرح بناتی ہوں پتہ نہیں آپ بھی اس طرح بناتے ہیں کہ یہاں کوئی کہی طریقے ہوتے ہیں لیکن میں اس طریقے سے بناتی ہوں اب یہ اس کے اندر میں رکھوں گی یہ آلو والا جو مکچر بنایا ہوا ہے تو اس لئے آلو والا مکچر بہت اچھا بنا ہوا ہے اس میں آپ کی مرضی آپ سپائسی بنائیں یا ذرا الکا بنا لیں کیونکہ بچوں والے کے رو میں ذرا لائٹ ہی بنیں تو بچے رام سے کھا لیتے ہیں تو سپائسی تو ایسے مزا ہوتا ہے لیکن بچے اکثر سپائسی چیز کو پسان نہیں کرتے تو میں نے تو یہ اب اپنی اپنی مرضی آپ زیادہ ڈالیں کام ڈالیں نمک مرچ یہ دیسگی ہمیں اوپر لگا رہی ہوں اور دیسگی بھی میں نے ہم نے بنایا ہے یہ بھی آپ کو ویڈیو یہ بنا کر دکھائیں گے تو اب ہم ہاں جی ہاں جی تو یہ میں یہ دو پیٹے بنا لیا ہے اور اس میں الوالا مکسٹرہ کھلیا اب میں اس کو آساس تبھیلنے سے کی مدد سے اس کو روٹی کو بڑھا کروں گی اور میرے مجھے کمنٹس نے بھی بتانا کہ میرے جو میں آپ کو الوالا پراتھا بنا کے دکھایا ہے یہ آپ کو کیسا لگا ہے اگر اچھا لگا تو ضرور مجھے بتائے گا تو یہ میں اب آپ کو سارا یہ آلماسٹ باننی گئی ہے روٹی ہاں جی یہ روٹی بن گئی ہے اب میں طوے پہ گھیل لگاتی ہوں تو پھر اس کے اوپر روٹی ڈال دیتی ہوں یہ میں نے ہم نے بنایا ہے ساس بہو ساس بہو ولاغ سے تو ہوئی اس کو ضرور دیکھنا پسند کرنا تو یہ میری بیٹی ہے میری بہو بھی ہے تو میں بہو بھی ہے لیکن بہو بھی بیٹی جیسی ہے تو ہم اس طرح مجھل کے یہ کام کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے تو لائبہ یہ سالنگ کا اور ایک دفعہ دیکھ لینا تو یہ دیکھو کہ میں صحیح بنہ رہی ہوں جی سالنگ بہت اچھا بن رہا ہے روٹی بھی بہت اچھی گول بنائی ہے اپنے اور ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے اب گیل کر رہی ہیں تو دیکھو یہ میں کہتی ہوں کہ یہ نا کس نے کھانی ہے آپ نے کھانی ہے کہ سب نے کھانی ہے سب کو سب کسند تو یہ سالن بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بھی انشاءاللہ اچھا لگے گا تو یہ اب روٹی کو سائیڈ چینج کرتے ہیں تو میں پاکستان میں تھی تو ادھر بھی میری بچے چھوٹے تھے تو وہ بھی اکثر زیادہ الواللہ روٹی پسند کرتے تھے میں اکثر الواللہ روٹی الواللہ پراتھا اور مولیواللہ پراتھا یا کیمیواللہ جو بھی اس طرح زیادہ بنا لیتے تو ویکنڈ پہ زیادہ کر لیتے تھے تو یہ اب بن رہا ہے مکمل ہو نیواللہ تقریبا تو پھر ہم کھا کے بتائیں گے کہ یہ کیسا بنا ہے تو مجھے تو اچھا لگ رہا دیکھنے میں کھانے میں بھی مجھے لگتا ہے اچھا لگے گا بہت اچھی شکل آئی ہے گرمہ گرم پراتھا تیار ہے ہمارا بس اب دیئی کی چٹنی بھی میں نے بنا لیا پراتھا سب دیئی کی چٹنی بڑی اچھی لگتی ہے بان گئی چٹنی ہاں جی بس چٹنی بھی بان گیا اس میں کیا ڈالا ہے دیئی کی چٹنی میں میں نے سبز میرسٹرہ لیا اور دھنیا ڈالا ہے اور نمک ڈالا ہے دیئی کی چٹنی اس کے ساتھ بڑی اچھی لگتی ہے اور اگر کسی رہے دیئی پراتھے کے ساتھ براؤن چینی یا دوسری چینی بھی ڈال کر کھانا ہو تو وہ بھی لو کھاتے ہیں وہ بھی اگر کسی کو لائے کرتے تو وہ بھی کھائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ لائے بھائی یہ ٹھیک ہے ہاں جی یہ چٹنی آگئی ہے چٹنی جو ریڈی کی تھی ہم نے ساری ڈال کے مجھے امید ہے کہ میرے دیکھنے والے صاحب بہن بھائی کو بہن بھائی کو پساند آئے گی اور وہ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں گے کہ یہ کیسا ہے اگر اس میں کوئی کمی پیش ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں مجھے کمنٹس میں بتانا میں سمجھو کہ یہ بھی میری ایک اچھی بات انہوں نے مجھے بتائی ہے ٹھیک ہے یہ میں روٹی سرف کرتی ہوں اب بو جی کو دیتی ہوں پھر باقی سب کو بھی دیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے